چلتے ہیں ہمارے نیکس پارٹسپنٹ کی طرف جن کا نام ہے شہباس قادری شہرک کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی اور جو میرے واحد محسن ہیں ان کا کہنا یہ ہے کشمیر کا واحد خیرخوا فلان شریف فلان چودری صاحب لہٰذا فلان لیگ کے فلان انتخابی نشان پہ تھپا لگا کر شہرک کے حصول میں ہمارا ساتھ دیجئے کشمیر کی جنگ فلان شاہ کے سنگ لہٰذا فلان تحریک کو ووٹ دے کر آزادی کشمیر کی راہ میں ہمارے دستو بازو بنیے یہ ایک کیسا گھناؤنا مزاق کیسی بے حصی ہے صدر علی وقار ذرائن کھوکلے نارو سیاہ پٹیوں اور تصاویروں سے باہر نکل کر دیکھئے ایک لمحے کے لئے انتظار ہاں انتظار اور توجہ کے الفاظ کشمیریوں سے منصوب کر کر دیکھئے شاید کوئی کچھوکا کوئی احساسین ادامت ہمارے مردہ ضمیروں میں روح پھوک دے بھارت کے ہاتھوں میں لکیر کی تلاش سے نکل کر تیرا باپ بھی دے گا آزادی کا مطالبہ چھوڑ کر بھارت کو تصویر تک نہ دینے کے وجہے ایک لمحے کے لئے انتظار ہاں انتظار اور توجہ کے الفاظ کشمیریوں سے منصوب کر کر دیکھئے شاید کوئی کچھوکا کوئی احساسین ادامت ہمارے مردہ ضمیروں میں روح پھوک دے کہ صدرِ عالی وقار کوئی میری بہن کی عزتیں تار تار کرے وہ المدد المدد پکارتی رہے کہ المدد المدد پکارتی ہوئی میری بہن اپنے اسلامی بھائیوں کا انتظار کرتے ہندو بنیے کی لاتھی اپنے کندوں پہ برداش کرے لیکن ان کی آہو بکا ان کی سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں صدرِ عالی وقار نو بیٹوں کی شہادت پر بھی آدادی کا نعرہ لگانے والی آسیہ اندرابی کے بجائے دسیوں بیٹوں کو قربان کرنے والی ماں کے بہنوں کے دکھ کو محسوس کیجئے کہ ان کی آنکھیں کسی مسیحہ کی توجہ کا انتظار کرتے کرتے پتر ہو گئیں لیکن ان کی آہو بکا ان کی سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں قصہِ مقتصر کشمیری المدد المدد پکار رہا ہے ایک طرف جبروستبداد کی ہانیوں میں بے زمیری اور ایک طرف حیوانیت کی آج بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اس سب کے جواب میں آزادی آزادی جا چھوڑے میری وادی سنا کر اپنے فرز سبک دوش ہو جاتے ہیں کہ صدرِ علی وقار میں کشمیر اپنے جھکے ہوئے کندوں پہ ایک اور جنازہ اٹھائے فلک کو دیکھ کر یہ سوال کر رہا ہوں بول بولے اسمت و عفت کے جنازوں کی کٹار روک ان ٹوٹتے قدموں کو انہیں پوچھ ذرا زندگی جبر کے سانچوہ میں ڈھلے گی کب تک ان فضاؤں میں موت پلے گی کب تک ان فضاؤں میں موت پلے گی کب تک شکریہ